میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلکل ان کو اس میں سرور صاحب کی ہمرا تھے وہ لوگ جنہوں نے سرور صاحب کی پیننس کیا کہ اب کاف لیگ میں آئے اور یہ ہے کہ جو اس میں ایک بات مل کرتے چلوں کہ اس میں یہ بھی ان کو کہا گیا کہ جو پی ٹی اے کے خطب نو مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جو پی ٹی اے کے لوگ ہیں وہ کاف لیگ میں شامل کیے جائیں گے اور کاف لیگ کو کنگ پارٹی بنایا جائے گا لیکن انفورشنیٹلی نو مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد استقام پارٹی جو ہے وہ وجود کیا جاتی ہے اور وہ سارے لوگ استقام میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد انفورشنیٹلی چودری سرور صاحب کی جو بائیں کی چودری جلزان صاحب جو کہ ٹیگٹ ہولڈر تھے پی ٹی آئی کے کبھا ٹیک سین سے انتقال ہوتا ہے دو مہنے پہلے تو اس کے بعد کیونکہ ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ یوکے نیشنل ہیں اور وہ جو پاکستان آتے ہیں تو اس میں ان کو یہاں کی لوگ جو کہ وہاں پہ ان کا بہت زیادہ چیریٹی ورک ہے تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں آپ یہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کریں کیونکہ رمضان صاحب کا بڑا یہاں پہ چیریٹی ورک بھی ہے لوگوں کے بڑے کام شاملوں نے کی ہوئے ہیں تو اس پہ پھر خان صاحب کو پیغام بجوائی جاتا ہے کہ جی ہمیں اگر آپ امیلے کا ٹیکٹ دیتے ہیں تو ہم وہاں کی سیڈن شپ جو ہے وہ چھوڑیں گے تو اس پہ خان صاحب کی طرح سے بڑا پاسٹیف اس میں جواب آتا ہے کہ بلکل آپ کو ہم امیلے کا ٹیکٹ بھی دیں گی اور ساتھ میں سرور صاحب کو بھی جو ہے شمولیت کی دعویٰ دی جاتی ہے کہ وہ پاکیسٹی آئی میں امران خان صاحب کی جانب سے امران خان صاحب کی جانب سے آفر کیا گیا سرور صاحب کو جی بلکل دیفنیٹلی وہ تو جیل میں ہیں اور ان کے جو کی سرائن کے درمیان میں میسنجر ہے اس کے تھوڑ جو ہے وہ ہمیں یہ پیغام آتا ہے میسنجر کو آنے تھوڑا سا پبلک کو یہ بھی بتاری کیونکہ میسنجر کے اوپر بھی بہت سارے کوئی وقلہ ہیں فیملی ہے چلیں میں صرف یہ میں ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا فیملی میسنجر ہے یا وقلہ امران خان صاحب کے میسنجر ہے میرے خیال ہے کہ میں ابھی بھی ہم نے سوار کو پرس پانفرس کرنی ہے یہ بات اس میں ہم ڈسکس ڈیٹیل کریں گے لیکن اس میں آپ کی سمجھلے کو قریبی ہیں جو اس ٹائم پر جیل ملکات کرنے کے لیے جاتے ہیں اس میں ہمیں یہ پیغام آیا پھر ہم نے اپنا سلام مشرح کیا اب بات میں اگر کروں تو پی ٹی اے کی بات کہ مجھے کرنی تو نہیں چاہیی طبق الفاظ کا میں استعمال کرنا ملاحظم نہیں سمجھتا لیکن مجھے کرنا پڑ رہا ہے پی ٹی اے کی مثال اس لڑکی جیسی ہے جو اپنی آشی کو گھر پر ملاتی ہے اور پھر گھر میں رونا نام کال دیتی ہے تو ہمیں ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ شمولیت کی دعوت آئیت ہے ہم سرور صاحب کو نہیں لے رہے یا یہ تردیت کر رہے ہیں یہ بات بلکل غلط ہے یہ مندگڑک جو ہے سالی خبریں ہیں آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو پتہ کہ کل مروت صاحب نے بیان دیا کہ چیئرمن پی ٹی اے جو ہے وہ پی ٹی اے چیئرمنشپ کا لیکشن نہیں لڑیں گے دوسری جانب ایک اور سٹیٹ میں جاتی ہے جی بلکل تو اس میں یہ ہے کہ میرا ایسیال ہے کہ پی ٹی اے کے اندر ہی درادے پڑ رہی ہیں ان کو نہیں پتا کہ امران خان تو جیل میں ہے باہر ایک بات ملکات کرتا ہے وہ اور بات کرتا ہے دوسرا ملکات کرتا ہے دوسری بات کرتا ہے اچھا حمزہ ایک اور چیز پلیز کلیر کر دیجئے گا حمزہ ایک اور چیز پلیز کلیر کر دیجئے گا جو چیزیں آپ نے آن سکرین ہمیں بتائیں ہیں یہ سرور صاحب سے آج آپ کی بات ہوئی ہے میرا سرور صاحب سے دیلی رابطہ بس طب آپ کے سارا کچھ سرور صاحب کے بحاف پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ترجمان بھی ہیں بلکل بلکل ایسی ہے سرور صاحب سیچ ایڈی کو پاکستان واپس آ رہے ہیں اس میں ویوکے میں ہیں اور ساموار کو انشاءاللہ ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ہم اپنا جو سٹیٹس ہے وہ آپ کے سامنے کریں گے ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ کچھ اور باتیں بھی ہیں جو کو میں ابھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے وہ ہم اپنی ساموار کو پریس کانفرنس کریں گے اس میں آپ سب میڈیا کے دوستوں بھائیوں کو کم از کم از کم اتنی ہی بتا دیں کم از کم اتنی ہی بتا دیں کہ جو ساموار کی پریس کانفرنس ہے وہ kaaf like کے لیڈر کے طور کے اوپر ہے یا کسی نئی پارٹی کے لیڈر کے طور پر نے اتنی ہی بتا دے ذہیت نہ بتائیں نہیں 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 وہ بحیثیت چوتری محمد سرور کو بہت بڑا نام ہے سیاست کا بہت تعدابر شخصیت ہے تو چوتری سرور صاحب اپنی کپیسٹی میں پریس کانفرس کریں گے اور ہم ان کے عمرہ ہوں گے انشاءاللہ میرے ساتھ ہی رہیے گا حمزہ میرے ساتھ ہی رہیے گا شایان how do you respond to that جی سب سے پہلے تو آپ لوگ کر رہے ہیں بعد میں خود ہی کہہ رہے ہیں جی 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 میں ان کے اصل میں یہ خود تھوڑے narrative trap میں پھنس گئے ہیں اپنے اس کا یہ وجہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود confusion ہے کہ chairman کیا کہہ رہے ہیں اور باہر کیا بات ہو رہی ہے ان کو clear communication جا رہی ہے messengers کے طور پر ہمیں internal party میں اس کو میں kaartigolity deny کرتا ہوں جو یہ مروت صاحب کی quote کہہ رہے ہیں بعد مروت صاحب نے اس پہ بعد میں آتا ہے مروت صاحب پہ بعد میں آتا ہے سرور صاحب پہ آتا ہے سرور صاحب نے پی ٹی آئی کو عروج پہ نہیں چھوڑا پی ٹی آئی اس وقت پرابلم میں تھی خان وز پی ایم آتا تھا خان وز پی ایم but troubled waters میں تھے اور مشکل وقت میں تھے مشکل وقت میں چودری سرور نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑا ہے اوکی ٹھیک ہے یہ بات how do you respond to that categorically as party spokesperson deny کرتا ہوں اس بات کو ہمارا party position ہے ہمیں چودری سرور کو کوئی offer نہیں کی اور نہ ہم دیں گے اب کچھ چیزیں on the record ہمارٹی ترجمان بنے اور آپ آج یہ بات کر رہے ہیں ہم تو پرانے پی ٹی کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہے ہم خان صاحب کو بہتر جانتے ہیں حمزہ ایک سیکنڈ مجھے دونوں دیجئے گا کچھ چیزیں میری حمزہ سے off the record show سے پہلے بھی ہوئیں جو میسنجر کافلی کلیم کرتی ہے کہ جس شخصیت کے تھو ہماری correspondence ہو رہی ہے خان صاحب سے جیل میں that is the most credible person at this moment the most closest person to خان at this moment اور اگر ان کے تھو کافلی کلیم کرتی ہے میں ابھی obviously as حمزہ kept it off the record تو اگر ان کے through correspondence ہو رہی ہے اور پھر کافلی کلیم کرتی ہے پھر چوری سرور پر کلیم کرتے ہیں کہ جناب ہمیں کہا گیا کہ آپ join کریں ایک چیز کی میں بھی اس کو میں بھی verify کر سکتا ہوں پہلے بھی کیا ہے میں نے کہ جب بھائی کی death توی چوری سرور صاحب کے تو اس کے اوپر ان کی رہیں کھلی ہیں اسے ایک ٹکٹ کو لے گا کہ تحریکین صاحب کا ٹکٹ ہے ان کی family کو ملے گا اب سرور صاحب والی conversation جو ہے یا جو correspondence ہے وہ حمزہ نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ میرے پاس نہیں تھی پہلے کہ جناب سرور صاحب کو خود سے کہا گیا کہ آپ بھی آ جائیں سر آپ یہ دیکھنا ہے جب یہ آئیں گے اگر یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں بیت بر موسٹ ویلکم ہی آئیں انشاءاللہ یہ کریں پریس کانفرنس یہ narrative shift ہو جائے گا یہ ایسی کوئی communication نہیں ہوئی yes اگر آپ کوئی خانزہ کو ملنے جا رہے ہیں اور آپ as a person relation ان کو پول دیں کہ جی یہ پول دیں اور وہ آگے سے کوئی بات کہتے ہیں there is no official correspondence ٹکٹ کی اوپر دیں خان is official نہیں خان خان is official اگر بات ہوئی ہو اور آگے سے اگر 32 کے پارٹی کے اندر ایسی کوئی communication نہیں آئی which party پاکستان تحریک انصاف نہیں مربستہ والی پارٹی فیب شاہ انصاف والی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی core committee ہے وہاں پہ خان صاحب کے رویرز میسیل لے کے آتے ہیں اس کے بعد عیوپ صاحب نے جنرل پارٹی وہ آگی نا وہ تو clarity آگی نا حمزہ وہ تو clarity آگی نا کہ گوھر صاحب is there now he is out in the field اس کو suppress کرنے کے لیے اسی speculation کو کہ یہ جو narrative بنایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی offer PTI کی طرف سے نہیں تھی کیوں PTI PTI کیوں offer دے گی ہمارے پاس already یہ vote bank ہے ہمارے پاس candidates ہیں ہم کیوں noon league نے بھی electables کی اوپر نہیں candidates ہم تو ایکتباس وہ بھاگ گئے ہیں اور نئے لوگ سامنے آ جائیں کہ عوام کھڑی ہے نا عمران خان کے ساتھ آپ سرویز دیکھیں آج آپ نے سارے سرویز دیکھیں میں نے آپ کو بھیجا بھیجا تھا بغیر میڈیا سپینڈ کیے اوور ویلمنگلی عمران خان کے سپورٹ میں لوگ کیوں elections آگے پوش ہو رہے ہیں وہ تو آج محمد 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 ایک محمد 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 بڑی جلدی نیرٹیف شفٹ ہو گیا کہ مجھے کیوں بلائیا ہاں یہ بات سنی ہے بات اصل میں یہی ہے جو بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک نیرٹیف بانیاں بنایا جاتا ہے اور بانیاں بنانے میں پی ٹی اے ہی میرا خیال ہے کہ بہت اسے فاسٹ ہے اور یہ بھی بیانیاں جس کی آپ بات آج کل ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے یہی ہے کہ جی میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ ایک ہواب نہیں جا رہی ہے نون لیگ کی میہ نواز شریف کی ساڑھی گال ہو گئی ساڑھی گال ہو گئی سارے سارے پاس ہے کہ جی آرہے یہ وہ سلسلہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ ہواب نہیں اب اس ہوا کا آپ کاؤنٹر کہہ لیں اس کو کہ یہ ہے کہ جی نواز شریف کی کوئی بات نہیں اور وہ دیکھیں اگر آپ اگزیکٹ اس ہوا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بریسٹر گوھر کو آج آگے نے کیا گیا میں دیکھے بات میں یہ آپ سے بات کرنے کی آج آپ نکتا نہیں اسی نیریٹیو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ نیریٹیو نہیں بات کرنے کیا تو کوئی آئی نہیں سکتا اب بریسٹر گوھر کی جو بات ہے بریسٹر بریسٹر گوھر کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں اس وقت پی ٹی کے اندر جو نام آرہے تھے کہ کون چیئر میں رو سکتا ہے